قصور کی ننی زینب نے جاتے جاتے ایوان میں بیٹھے ارباب اختیار کا ضمیر جنجھوڑ دیا قوم اسمبلی نے عظیم کا نامہ سر انجام دیا زینب الارڈبیر کی صورت میں قانون سازی سے بچے محفوظ ہو جائیں گے ایوانیت کا کھیل کھیلے والوں کے لیے کیا سزائیں تجویز کی گئی ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کہتے ہیں ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بہت ہو گئی بچوں کی اسمت دری ماں باپ کا ماسوم بچوں کے گھر نہ لوٹنے پر تڑپنا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ان کے لاشے اٹھانا درندوں کے ہاتھ چڑھنے والے بچوں کی فضاؤں میں گونستی سسکیاں اور خوف کی سائے میں زندگی بسر کرتے بچوں کے زرد پڑے چہرے نمی زینب حیوانیت اور حویس کا نشانہ بنتے ماسوم بچوں کی آواز بن گئی قومی اسمبلی نے زینب ایلرڈ بل متفقہ طور پر منظور کر لیا جس کے تحت بچوں کے خلاف جرائم پر دس سے چودہ سال سزا دی جائے گی ایکٹ کے تحت بچوں کے خلاف جرائم پر دس سے چودہ سال سزا دی جا سکے گی اور جو افسر دو گھنٹے کے اندر بچے کے خلاف شرم پر ایکشن نہیں لے گا اسے بھی سزا دی جائے گی بل کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ ون زیرو نائن ہیلپ لائن بھی قائم کی جائے گی جبکہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کی اغوا قتل زیادتی کی اطلاع کے لیے اور زینب ایلرڈ جوابی ردعمل اور بازیابی کے لیے ایجنسی قائم کی جائے گی ہیلپ لائن پر بچے کی فوری اطلاع دی جائے گی قصور کی ننہی زینب کے بہیمانہ قتل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا چار جنوری دو ہزارہ دھارہ ننہی زینب کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اغوا کیا گیا تھا جس کے دو روز بعد اس کی لاش ایک کچھرہ کنٹی سے برامت ہوئی بچوں سے زیادتی کے واقعات تو پہلے بھی ہو رہے تھے مگر زینب کے واقعے کے بعد پوری قوم کا زمیر جاگ اٹھا اور سب زینب کی آواز بن گئی کونے کونے سے درندہ صفت انسانوں کو سزا دینے کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو ایوانوں کے درو دیوار ہل گئے گو کہ ابھی تک یہ درندگی کا کھیل جاری ہے مگر زینب ایلٹ بل کی صورت میں بچوں سے زیادتی پر قانون ساز بچوں کو بچانے کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوئے ہیں